اسرائیل کی مشروع کے وسطہ میں ایک اور درشت گردانہ کاروائی سہونی فضائقہ شام کے دار الحکومت دمشق میں ایرانی کیونسل خانے پر مزائل حملہ متعدد سفالتکاروں سمیت آٹھ افراد جنبھاک ہو گئے ایرانی پاسداران انقلاب کے الکوچ بریگیٹس کے سینئر کمانڈر رزا زاہدی بھی شامل اسرائیلی فضائقہ نے مزائل حملے میں کیونسل خانے اور سفیر کی رہائشگاہ کو بھی نشانہ بنایا حملے میں کیونسل خانے اور قریبی مارکو کو شدید نقصان پہنچا اسرائیلی حملے کے بعد شامی وزیر خارجہ نے ایرانی کیونسل خانے کا دورہ بھی کیا اسرائیلی حملے میں خون کی ہولی جاری سے ہونے فورسز نے حملوں میں مزید درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا گزرشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 63 افراد شہید چران میں زخمی ہو گئے اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی تعداد 32,835 جا پہنچی 74,332 افراد زخمی ہو چکے اسرائیلی فورسز نے دو ہفتوں بعد علشفہ ہسپیٹل کا محاصرہ خاتم کر دیا جانے سے پہلے سہونی فورسز نے ہسپتال کو آگ لگا دی میٹرنٹی گائنی برن آرثپیڈک کیڈنی کینسر یونٹس مکمل تباہ محاصرہ کے دوران ہسپیٹل میں زیرے علاج 21 مریضوں نے دم توڑ دیا اسرائیلی فورسز نے میتوں کی تدفین کی اجازت تک نہ دی اسلامباد ہار کورٹ کے چیجرز کے خط پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی لارجر بینٹ بودھ کو سماعت کرے گا جیسٹس قاضی فازیسہ بینچ کی سربراہی کریں گے جیسٹس منصور علی شاہ جیسٹس یہیہ خان آفریدی جیسٹس جمال خان مندخیل بینچ میں شامل جیسٹس اتھرمین اللہ جیسٹس مسارت حیرالے اور جیسٹس لیم اخدر اغوان بھی ساتھ رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے اسلامباد ہار کورٹ کے چیجرز نے ادارتی امور میں ایک ایزیکیٹیو اور ایجنسیز کی مداخلت سے متعلق سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا تھا ایکٹریف جیسٹس سپریم کورٹ تصدق حسین جلانے کی انکواری کمیشن کی سبراہی سے معذرت فیصلے سے متعلق وزیراعظم شہرباز شریف کو خط لکھ دیا یا قانون کے منافع ہے کہ ایک ایسے معاملے کی انکواری کروں جو سپریم کورٹ یا سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے دارے اختیار میں آتا ہے انکواری کمیشن کے لیے بنائے گئے ٹیو آرز جیجز کے خلصے مطابقت نہیں رکھتے جیجز کا خط آرٹیکل 209 پر پورا نہیں اترتا صرف جیسٹس کو ادارہ جاتی سطح پر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے خط کا مطلق وفاقی حکومت نے جیجز کے خط کے معاملے کی انکواری کے لیے سابق جیسٹس تصردق حسین جلانی کی صدراہی میں انکواری کمیشن آئین کیا تھا جلانی صاحب کا جو اطلاع تھی خط کی صورت میں وہ آ چکی تھی وزیراعظم ہاؤس نے جس وہ موٹو والے معاملے سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے کیبنٹ نے جب ٹیو آرز فائنل کیے تو ان کی نومینیشن پہ آکے انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے مجھے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ ان سے پوچھنے تو میں نے پھر ٹیلی فونیک رابطہ کیا تو انہوں نے بخشی قبول کیا میں نے جلانی صاحب سے دو بار رابطہ کیا وہ امادہ تھے جلانی صاحب کا خط سو موٹو سے ایک گھنٹہ پہلے وزیراعظم ہاؤس کو مل گیا تھا چیف جسٹس نے فول کورٹ اجلاس کے بعد کہا یہ دو تین نام ہیں سو موٹو نوٹس کی وجہ سے سرپرائز نہیں ہوا اس وقت ماحول تراؤں میں ہے چیف جسٹس نے سو موٹو لے کر بہتر کیا جلانی صاحب کی اپنی ثواب دید ہے وکلا تنظیموں نے بھی جلانی کمیشن کا خیر مقدم کیا تھا وزیراعظم کو ملاقات میں کہا گیا کہ بہتر ہے کمیشن قائم کرے میٹنگ میں ٹیو آ آرز کے خدوخال بھی بیان کیے گئے وفاقی وزیراعظم نظیر تار کی نیزی ٹی وی سے گفتگو بانی پی ٹو آئے کو دالت سے بڑا ریلیف مل گیا توشا خانہ کیس میں سزا موطل اسلامباد ہائی پورٹ نے توشا خانہ کیس میں اہلیہ وشا بی بی کی سزا بھی موطل کر دی نیپ پروسیکیوٹر کے بیانتی روشنی میں سزا موطل کی گئی پیسلے کا جائزہ لیا ہے یہ سزا موطلی کا کیس ہے نیپ پروسیکیوٹر کا عدالت میں بیان یہ نیپ کا بڑا قابل تعریف موقف ہے سزا کے خلاف اپیل عید کے بعد سنیں گے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کریمات سائفر کیس کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا ایف آئے کے دلائل شروع ہونے ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا وقت لیتے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ جج صاحبان نے جو لٹر لکھا ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں انٹرفیرنس ہوئی ہے پارلیمان میں بحث نہ کروانا اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت اس عادلیہ کے انٹرفیرنس میں کے گناہون جرم میں برابر کا شریک ہے سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا ہے ہم اس کو خوشائن سمجھتے ہیں بانی پی ٹو آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس میں ججمنٹ غیر قانونی تھی چاہتے ہیں سزا اور ججمنٹ دونوں معطل ہوں بانی پی ٹو آئی اور بشا وی بی مچل کے جمع کرانے پر کل یا پرسو تک جیل سے رہا ہو جائیں گے سائفر اور ارکادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل چل رہا ہے ان میں ابھی زمانت نہیں ہوئی سپریم کورٹ کا ججز کے خط پر سو موٹو لینا خوش آئند ہے اس اداہ ہے فل کورٹ بنا کر کیس کو سنا جائے چرمین پی ٹو آئی بیریسٹر گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو توشہ خانہ کیس میں بغیر ثبوت کے سزا دی گئی جل میں کاروائی فیر ٹرائل نہیں بیریسٹر علی زفر کی میڈیا ٹاک عدلہ کو دباؤ میں لانا شہنیوں کے بریادی حقوق پامال کرنے کے مترادف ہے عمر ایو اسلامبال ہائی کورٹ کا عید پر بانے پی ٹو آئے اور اہلیہ کی ملاقات کرانے کا حکم بلشرا بی بی کی بنی گالہ سب جل سے اڑیالہ جل منتقلی اور بانے پی ٹو آئے سے ملاقات کی درخواست پر استعمال عدالت کی ہفتے میں ایک دن بانے پی ٹو آئے اور بلشرا بی بی کی ملاقات کرانے کی ہدایت بلشرا بی بی کی اڑیالہ جل منتقلی نہ کرنے اور ملاقات نہ کرانے پر اڑیالہ جل اور چیف کبیشنر کی رپورٹ پر عدالت برہم یہ سب سیاست ہے آپ لوگ رول آف لوگ کا انڈیکس سفر کرنے پر طلع ہوئے ہیں آپ لوگ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے حکومت کسی کی نیجی پراپرٹی کو سب جل کیسے قرار دے سکتی ہے بشام واقعہ دیشت گردوں کا بزدلانہ فیل تھا ایسے واقعے کا مقصد پاکچین غیر معمولی دوستی کو متاسک کرنا تھا بشام واقعے کے پسے پڑھتا پاکستان کے دشمن کار فرما ہے پاکچین دوستی کو نقصان پہنچانے میں ہمارے دشمن کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے حکومت پاکستان چینی انجینئر کو ہر ممکن سیہیورٹی فراہم کرے گی بشام واقعے میں ملاویس افراد کو قرار واقع سے زادی جائے گی پاکستان اور چین کے دشمنوں کو مل کر شکست دیں گے وزیراعظم کا تازتی تقریب سے خطاب شہباز شریف کا دورہ داسو پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور ماہرین سے ملاقات اظہار ایک جہتی کیا درشت گردی کا نشانہ بننے والے چینی انجینئرز کی یاد میں تیس سیکنڈ کی خاموشی اختیار کی گئی وزیراعظم نے چینی باشنگو کی فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے امید ہے پاکستانی حکومت درشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے گی پاکستان کے ساتھ شراغتداری کو مضبوط کرنے کے لیے تاون جاری رکھیں گے چینی سفیر کا تفرید سے خیطاب بشام حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی جائے وقع سے تمام شواہد اگٹھے کر لیے گئے شواہد کی بنیاد پر اہم گرفتاریاں عمل میں لائے گئی ہیں سی ٹی ڈی اور پولس نے ریپورٹ ویفاق کو پیش کر دی غیر ملکوں پر حملے سے متعلق تھریٹس کی موجودگی سے متعلق بھی تفصیلات لی جا رہی ہیں بشام خودکش حملے میں ملاویز دس سے زائد درشت گرد اور صورت کار گرفتار ملاویز نیٹ ورک کا تعلق قرادم تنظیم ٹی ٹی پی سے ہے خودکش حملہ آورت کا تعلق عوانستان سے تھا بارود سے بھری گاڑی چمن کے راستے ایڈی آئی خان درہ زندہ پہنچا دی گئی تھی پاکستان ائر فورس کا تیارہ بشام حملے میں حلاق اچینی انجینئرز کی میتیں لے کر چین پہنچ گیا وفاقی وزیر چاری سالک حسین نے اچینی انجینئرز کی میتوں کو حوالے کیا چینی انجینئرز کی حلاقت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار ٹی ورکرز ہوئے حملے کی تحقیقات جاری ہیں کچھ سراغ ملے ہیں پاکچین تحقیقاتی ٹی میں مل کر درشتگردی کا سراغ گھنے گی آنے والے دنوں میں ایسی درشتگردی کا صدبہ بھی کیا جائے گا پاکستان میں حالیہ درشتگردی کا منبع افغانستان ہے جب تک افغانستان ٹی ٹی بی کی سہورت کاری نہیں چھوڑے گا سلسلہ چلتا رہے گا ہمسائے ہونے کے انادے افغان حکومت کا فرض ہے کہ درشتگردی روکے پاک افغان بارڈر کو بھی ساری دنیا کی طرح ہونا چاہیے لوگ ویزا لے کر پاکستان آئیں اور کاروبار کریں فری کھاتے میں جو لوگ بارڈر کروز کرتے ہیں اس میں درشتگرد آتے ہیں عوام کو ریلیف دیرے میں ایک گیر سال لگے گا امریکہ ایران سے گیس نہ لینے کا متوادل بتائے وزیر دفاع خاج آصف کی میڈیا سے گفتگو